نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیر کامل آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہی وہ نماز حاجت ہے ایسا نماز حاجت کا طریقہ کار ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اس کے علاوہ یہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی سکھایا تھا انشاءاللہ یہ ایسی چار رکعت پر مشتمل ہے جو کہ بہت آسان طریقہ کار ہے مکمل طور پر میں آپ سے ذکر کروں گی تو آپ کو انشاءاللہ جو بھی حاجت آپ کو درپیش ہوگی آپ اس طریقہ کار سے اللہ کے حکم سے مانگیں گے تو فوراں سے آپ کی حاجت جو ہے وہ جائے نماز سے اٹھتے ہی پوری ہوگی کیونکہ یہ میرا یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ بے شک اللہ کی ذات سے جب مانگا جاتا ہے ایسے طریقہ کار سے جس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو تو وہ طریقہ یا وہ جو عمل ہوتا ہے وہ کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم وہ عمل کریں اور ہماری حاجت پوری نہ ہو عمل ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپٹیرز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے اس کے علاوہ میرے فیس بک کے پیج آئی لپ پیرے کامل کو بھی ضرور پہ پریشانی آئے جب بھی کوئی مسیبت آئے تو قرآن کریم کی آیت ہے وَسْتَعِنُوا بِسْقَبْرِ وَسْصَلَا جب کوئی پریشانی آ جائے کوئی حاجت درپیش ہو تو سب سے پہلے اس پر صبر کریں اور اس کے بعد نماز کے ذریعے سے اس کی مدد حاصل کریں نفلی نماز کا اس میں ذکر ہوا ہے اور آپ فرض نمازیں تو فرض ہیں لیکن جب کوئی مسیبت آئے کوئی پریشانی آئے تو کیا کرنا ہے وَسْتَعِنُوا بِسْقَبْرِ وَسْلَا نم نماز کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا اپنے حالات کو بہتر بنانا یہی آقابرین کا جو معمول رہا ہے اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی حاجت درپیش ہوتی تو فوراً سے نماز کی طرف رجوع کرتے تھے تو آپ نے بھی اس طرح سے کرنا ہے کوئی پریشانی آگئی ہے کوئی حاجت آگئی ہے کوئی بھی آپ کو آپ کے اللہ سے کوئی سوال ہے یا انسانوں سے کوئی سوال ہے تو تب بھی آپ نے نماز کی طرف فوراً سے رجوع کرنا ہے کوئی بیماری ہے کوئی کوئی بھی آپ کی حاجت ہے تو آپ نے فوراً سے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے انشاءاللہ تلہ اس عمل کو بقاعدہ طور پر ایک حدیث سے منقول ہے ایک حدیث سے جو کہ عبداللہ بن عدباس رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جو طریقہ کارمیعف سے ذکر کریں تو آپ نے اس کو کر لینا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز حاجت سکھائی دی اس کے علاوہ اسی ن نماز کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ یہ نماز بے وقوفوں کا مت سکھلانا وگر نہ وہ اس کے ذریعہ سے دعائیں مانگیں گے کیونکہ اس کے ذریعہ سے کوئی دعا خطا نہیں ہوتی کوئی دعا جہاں غرد نہیں کی جاتی تو ایسے لوگوں کو جن کا آپ کو پتہ ہے کوئی ایسی چیز نہ مانگ لے اللہ سے تو ان کو اس نماز کے بارے میں سکھلانے سے منع فرمایا گیا ہے لیکن اس ویڈیو پر شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ایسے لوگ محروم نہ ہو جائیں جو ضرورت مند ہیں کچھ ضرورت مند بھی افراد اس دنیا میں موجود ہیں کوئی لوگ اولاد کے حاجت کوہ ہے کوئی لوگ جو ہیں وہ واقعیتاً ضرورت مند ہیں جو اللہ سے اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ میں شیئر کری ہوں اس کے ذریعہ سے اگر کوئی ایسی دعا مانگے کہ تو اللہ تعالی بھی جانتے ہیں کہ بے شک تو اس سے میں ان لوگوں کو جو لوگ انشاءاللہ تعالی ضرورت مند ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے میں یہ شیئر کری ہوں انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو اس سے فائدہ ضرور حاصل ہوگا طریقہ کار میں بقاعدہ طور پر آپ سے ذکر کر دوں کہ کرنا آپ نے کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ چار رکت نفل نماز آپ نے پڑھنی ہے حاجت کے لیے نماز حاجت کی نیت کرنی ہے آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ میں آپ کو راضی کرنی کے لیے یہ پڑھا ہوں چار رکت نفل نماز نماز حاجت کر کے آپ نے جو ہے اس کی نیت کرنی ہے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں زوال کے ٹائم کے علاوہ میں آپ یہ عمل جو ہے وہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت یا وہ اوقات جن میں نوافل وغیرہ آدا کرنا منع ہے تب بھی آپ نہیں پڑھیں گے اثر کے بعد نہیں پڑھیں گے ایسے اوقات جن میں نماز پڑھنا منع ہے اس کے علاوہ میں آپ کسی بھی وقت رات کے وقت دن کے وقت اشراق کے وقت چاش کے وقت زہر کی نماز کے وقت مغرب کے بعد عشاء کے بعد تحجد کے وقت کسی بھی وقت آپ ان نوافل کو ادا کر سکتے ہیں پہلی رکت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورت الفاتحہ کے بعد آپ نے دس مرتبہ سورت الاخلاص یعنی قل ہوت اللہ احد پڑھنی ہے دوسری رکت میں آپ نے سورت الفاتحہ کے بعد بیس مرتبہ صورت الاخلاص پڑھنی ہے تیسری رکت میں آپ نے صورت الفاتحہ کے بعد تیس مرتبہ صورت الاخلاص پڑھنی ہے چوتھی رکت میں آپ نے صورت الفاتحہ کے بعد چالیس مرتبہ صورت الاخلاص پڑھنی ہے یہ آپ کی نماز جب وہ پوری ہو جائے گی پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے صورت الاخلاص کو دوبارہ پچاس مرتبہ بیٹھ کر پڑھنا ہے سلام پھیرنے کے بعد پچاس مرتبہ وہیں پر بیٹھ کر آپ صورت الاخلاص پڑھیں گے اس کے بعد آپ دروشری پڑھیں گے ستر مرتبہ کوئی بھی دروشری پڑھیں درودہ ابراحیمی پڑھ لیں گے تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے چھوٹا دروشی پڑھنا چاہیں اللہم صلی على محمدین النبی علیہ وعالی وصحابی وبارک وسلم پڑھنا چاہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہیں یا جو بھی کوئی دروشی فاق کو چھوٹا یاد ہے وہ پڑھنا چاہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ درودِ ابراہیم ہی پڑھا جائے اس کے بعد آپ نے ستر مرتبہ پڑھنا یہ آپ نے پڑھنا ہے ستر مرتبہ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کس طرح سے پڑھنی ہے کہ اپنے کام کے لیے اور پوری امتِ مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ جو اللہ پاک ضرورت مند ہیں حاجت رواہ ہیں ان کی بھی دعائیں قبول فرمائیں دعا میں آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے اور ایک اور بات میں آپ سے ذکر کرتی چلوں کہ جب بھی آپ دعائیں مانگتے ہیں حاجات مانگتے ہیں تو دل میں اللہ کی ذات پر یقین رکھا کریں کیونکہ جن صحابہ کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے وہ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے صحابہ تھے حضرت علی کرماللہ وجہ جو ہیں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی چھوٹی معمولی حسنیاں نہیں ہیں بہت بڑی حسنیاں ہیں کیونکہ صحابہ کرام کے یقین اتنے پختہ تھے کہ گھر میں آٹا بھی ختم ہو جاتا تھا تو اپنی بیویوں سے کہتے تھے صحابیات سے کہتے تھے کہ آپ گھر پر نماز پڑھیں اور میں مسجد میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ ہمیں آٹا عطا فرمائیں اور گھر میں پڑھیوی چکی جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی تھی ان کے یقین کی وجہ سے اور آٹا نکلنا شروع ہو جاتا تھا کہ وہ اپنے تمام برطن بھر لیتے تھے چکی میں سے آٹا پھر بھی نکل رہا ہوتا تھا پھر وہ اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے دیکھا بات اٹھا کے دیکھا تو اس میں ایک گندم کا دانہ پڑھا ہوا تھا جس سے وہ آٹا نکل رہا تھا تو ان کے یقین تو ایسے تھے صحابی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جاہیں اگر تم یہ تحقیق میں نہ پڑھتے اس کا بات نہ اٹھاتے تو قیامت تک اس چکی سے آٹا نکلتا رہتا ایسی یقین والی تم نے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی تھی تو جب ہم بھی ایسے یقین سے کہ ہمیں یقین ہو کہ ہم مسجد میں جائیں گے یا ہم چلاتر حاجت کی نیت کریں گے اور اللہ فوراں سے ہمیں عطا کر دیں گے جائے نماز سے اترتے ہی تب ہمیں عطا ہوگا کہ ہم جائے نماز سے قدم نیچے اتاریں گے اور اللہ ہماری حاجت کو پوری فرما دیں گے اس طرح سے صحابہ کرام کو تو نمک کی بھی ضرورت ہوتی تھی تو مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھ کے اللہ سے نمک طلب کرتے تھے اسی طرح سے ہمیں بھی ہر چیز کو اللہ سے طلب کرنا ہے ہر معمولی سے معمولی چیز کو بڑی سے بڑی چیز کو اللہ سے مانگنا ہے تب ہمیں صحابہ والا یقین آئے گا تب ہمیں وہ انشاءاللہ کامل یقین پیدا ہوگا جب ہم عمل کرتے ہوئے دل میں شک نہیں لائیں گے تب ہمیں وہ یقین پیدا ہوگا تو آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے اللہ کی ذات سے ایسے پختہ یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراں سے آپ کو عطا کریں گے انشاءاللہ یہ میرا یقین ہے کہ جب بھی ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہمیں عطا کریں گے کیونکہ صحابہ کرام تو ایسے یقین والے تھے کہ مردہ بچے زندہ ہو جائے کرتے تھے جب یقین سے اللہ سے مانگتے تھے ایک صحابہ کا ذکر بھی میں پہلے ایک واقعہ بھی آپ سے ذکر کر چکی ہے اپنے ایک ویڈیو میں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہی ہے کہ ایک ہجرت کر کے آئیں تھی صحابہ ان کے بارے میں ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو اس طرح سے ہی آپ نے یقین کے ساتھ یہ نماز ادا کرنی ہے آپ دیکھئے گا کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا فرمائیں گے اور آپ کی تمام طرح پریشانیاں اللہ تعالیٰ اس نوافل کی برکت سے حلق فرمائیں گے نماز حاجت کا اس کو نام دیا گیا ہے ہر حاجت کے لئے آپ اس کو کر سکتے ہیں خواہ کوئی بھی ہو اکثر لوگ کمنٹ میں نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں ہم کاروبار کے لئے کر سکتے ہیں ہم کرزے کے لئے کر سکتے ہیں ہم اولاد کے لئے کر سکتے ہیں حاجت ہو تو ہر قسم کی حاجت کے لئے آپ کر سکتے ہیں خواہ وہ اولاد سے ریلیٹڈ ہو اولاد کی نافرمانی سے ریلیٹڈ ہو یا آپ حصول اولاد کے لئے کرنا چاہتے ہیں یا قرضوں کو ادا کرنے کے لئے کرنا چاہتے ہیں جس بھی مقصد کے لئے اللہ کی دی ہوئے حالات پر صبر کرنا ہے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنی ہے اور مانگتے رہنا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرح متوجہ نہیں ہو آپ نے مانگتے رہنا ہے اللہ سے اور خلوص نیت سے مانگتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور اس کے عمل کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے اور ایک دفعہ میں آپ سے یہ بھی پچھلی ویڈیو میں میں آپ سے ذکر کر چکی ہوں کہ نماز کا طریقہ کار بھی اپنا جو ہے وہ دیکھ لیں کہ آیا کہ آپ کو نماز جو ہے وہ صحیح اعراب کے ساتھ صحیح تلفز کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم ادائیگی صحیح نہیں کر رہے ہوتے یا ہم اس کے ارکان صحیح سے ادا نہیں کر رہے ہوتے رقوب سجود کا صحیح سے خیال نہیں رکھ رہے ہوتے تو نماز کو بھی اس کے ارکان کے ساتھ مکمل جو جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے نماز کو ادا کرنے کا حق ہے اس طرح سے ادا کیا کریں امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ضرور کریں گے نماز کو صحیح طریقے سے سیکھیں گے کہ نماز کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے دل کے ساتھ خشو خصو کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ دیکھے گا کہ آپ یہ حاجت نماز حاجت پڑھیں گے جائیں نماز سے اٹھیں گے اور اللہ کی حاجات کو اسی طرح سے قبول فرمائیں گے جس طرح سے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی مدد کیا کرتے تھے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ